انہوں نے جذبات کا بھی اظہار فرما رہے تھے اور حق بیانی سے بھی کام لیا انہوں نے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی بات آپ تک پہنچائی ظاہر ہے کہ مولا کائنات کی محبت یہ آسانی سے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی یہ وہ نعمت نہیں ہے جو سر بازار مل جائے یہ وہ نعمت نہیں ہے جو سر بازار مل جائے علی کے عشق کا بیع و شرع قاتل سے ہوتا ہے یہ وہ نعمت نہیں ہے جو سر بازار مل جائے علی کے عشق کا بیع و شرع قاتل سے ہوتا ہے اور صدا آتی ہے یہ بھی آج ایک عالم کے مقتل سے بہت مہنگا ہے یہ سودا بڑی مشکل سے ہوتا ہے بہت مہنگا ہے یہ سودا بڑی مشکل سے ہوتا ہے اس مجلس کو جو خطاب فرمائیں گے حجد السلام آئے جناب قلبر الشیخ صاحب تو بلہ تشریف لا رہے ہیں کہ وہ آجائے ہیں صلوات پڑھی ہے آپ ان کا استعمال کریں یہ بیٹھ جائے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیے ہیں کیونکہ دامانے وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہیں آگا کو بھی آپ کو پیغام دینا ہے آپ کو ان کو بھی سننا ہے اب میں کن الفاظ سے اور کس طرح سے مطلب آپ کے سامنے وہ بات کہوں جو میرا دل تو کہہ رہا ہے لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے پاس انتخاب بھی نہیں ہیں بیٹھ جائیے آپ لوگ خاموش ہو جائیے نہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں نہ میں ان کی شاہن شان کوئی بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں نہ میرے پاس وہ اسطلاحیں ہیں نہ میرے پاس اس طرح کی کوئی بندش ہے بس میں تو آگا کی خدمت میں گزارش کر سکتا ہوں یہ کہہ کر کہ کیا پوچھتے ہو اہل جہاں مرتبہ میرا کیا پوچھتے ہو اہل جہاں مرتبہ میرا این شرف یہ ہے کہ علی کا غلام ہوں این شرف یہ ہے کہ علی کا غلام ہوں کرتے ہیں اہل ارش بھی اب میرا احترام میں زاکر حسین علیہ السلام ہوں بس انہی الفاظ کے ساتھ میں بسد عدم ملتمیس ہوں سرکارِ آغا مہدی پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کو اپنے بیان سے آپ کی رہنمائی فرمائیں آپ ان کے بیان سے مستفیض ہوں گے بہت خلوس کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بہت عیدہ بہت احترام کا ساتھ ان کا بیان سنیے اور بھرپور سلوات کے ساتھ اس خوال کیجئے ان کا ایک آغا اپنی فارسی زبان میں آپ سے مخاطب ہوں گے اور اس کا ترجمہ فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا قمر حسین صاحب قبلہ آپ سمات فرمائیے اور ایک مرتبہ سلوات اور پڑھئے بر محمد و آل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسلات و السلام علی سیدنا و نبینا اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم موسیقی محفل بسیار نورانیست و روز اعضای فاطمه زهرا سلام الله علیه صدیقی کبرا تاهره مرزیه رازیه منصوره بسیار تشکر میکنم از القلم فوندیشن و جناب مستطاب آی حسن احمد صاحب که هر ساله برای جدشون زهرا این محول بزرگ را برگزار میکنند و همچنین حضور علمای آلی قدر به بیجه عالم جلیل القدر و بزرگوار جناب مولانا عمر احمد الیاسی این شخصیت بزرگ و همه علمای آلی قدری که در این بحفه حاضر هستند رو گرامی میدارن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بے حمد و صلی اللہ کے پاس آنے پڑھمایا کہ آج جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عالمیان شہدار یکونہین کی شہدت کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم اور نورانی اجتماع یہاں منعقید ہے میں شکر گزار ہوں القلم فاؤنیشن کا اور براد محترم جناب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا اور اسی طرح تمام ان علماء اکرام کا جو یہاں تشریف لائے زحمت کی خاص طور سے مولانا عمر احمد الیاسی صاحب کا جو مسلمانوں کی عظیم شخصیت ہیں اگر بخواہیم راجع به فضائل صدیقی کبرا و شاہزاده کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وآلہ صحبت بکنیم در یک مجلس نمی گنجد فضائل اون بزرگوار پیامبر اسلام در باره فاتمه نکات مهم می بیان کردند که من به سه نکت اشاره می کنم و بعد هم موضوعی را خدمت شما یاداوری می کنم اگر ہم یہ چاہنے کہ ایک مجلس میں شہزادی ہے کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وآلہ کہ فضائل اور مناقب پر روشنی ڈالنے تو یہ بلکل ایسا ہی ہوگا کہ جسے کوئی کسی کوزے میں سمندر کو سمننے کی کوشش کرے جن نام ممکن ہے البتہ آپ اگر رسول اسلام کی زندگی کو دیکھیں تو رسول اسلام نے اپنے زندگی کے مختلف مقامات پر شہزادی اقارم کا تعریف کر آیا اور ان کے فضائل اور مناقب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا میں صرف دین نکتوں کے طرح آمدرات کی طرح جو مفضول کرنا چاہتا ہم اور اس کے بعد ایک اہم باعتاد کی خیمت میں پیش کرنا چاہتا ہم اولین فضیلتی که پیامبر اسلام برای فاتمہ می شمارد که حدیث پیامبر در کتب اہل سنت و شیعب الاتفاق زک شده است این از که فاتمہ سیدت و نسائل آلمین هست و در حدیث شریف هست که خداوند چهار بانو را در آلم برگذیده هست که آسیه و مریم و خدیجه و فاتمه اما هر کدام در زمان خودشون سرامت بودند نمونه بودند اما فاتمہ سیدت نسائل آلمین من الابلین الى آخرین هست یعنی در از اول بشر تا پایان فاتمہ در بین زنان سرامت است و برتر است اسلام ملعب فاتمہ زیرہ کے سلسلے میں جو حدیث اشارت کرنائی اس میں سب سے بہترین حدیث اولین فضیلت جس میں پہنمہ اسلام نے شہزادی کو سیدت نسائل آلمین خلاقی یعنی فاتمہ تمام عورتوں کی سردار روایات میں آئے ہیں کہ قرآن عالم نے چار خواتین کو منتخب کیا عورتوں کی سرداری کے لیے جناب آسیہ جناب مریم جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ ازہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان چار خواتین کو عورتوں کی سرداری کے لیے منتخب کیا لیکن یادت جناب آسیہ مریم اور خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سرداری تھی لیکن اللہ نے فاطمہ کو بہت فضیلت ادا کی کہ فاطمہ کی سرداری کسی زمانے میں محدود نہیں ہے بلکہ فاطمہ اولین سنے کے آخرین تک کی عورتوں کی سرداری دومین فضیلتی که پیامبر اسلام زیک می کند می فرماید فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ پاری تن من است و در روایت و حدیثی می فرماید ان اللہ یقض بول قذب فاطمہ قذب فاطمہ قذب خدا است رضایت او و خوشنودی او خوشنودی خدا است که بزرگان علماء ذکر کردند که همین که رضایت فاطمہ رضایت الہی است قذب او قذب خدا است این دلیل بر اسمت او است دوسری حدیث جو پیغمبر نے شہدادی کی سلسلے میں شکنوائی بڑی مشہور اور معروف حدیث جس کے سلسلے میں آپ علماء سے بیانات سنتے رہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ میرا کبرا ہے ارشاد فرماتے ہیں خدا راضی ہوتا ہے فاطمہ کی بزعتم منی پیغمبر اسلام نے اللہ کی خوشنودی اور رضا کو فاطمہ کی رضا اور خوشنودی کے زیل نحرہ دیا یعنی اگر فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے فاطمہ راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہے تمام علماء فریقین کے تمام علماء اس روایت پر ہم تبیق ہیں یہ اللہ کی رضایت کا حصول فاطمہ کی رضا کے تصدق اور دفیل میں اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فاطمہ رسمت تشریحی اور رسمت تکمینی کی مانگا فاتون کنم و سوومین ویجگی فاطمہ و فضیلت او این است که فاطمہ از احل بیت است پیامبر اسلام در اون حدیث کسا و جریان کسا که خودش یک نمایشی بود تا در تاریخ بماند در اونجا فرمود اینها احل بیت من هستند و همچنین در آیه مباحله وقتی که پیامبر اسلام برای مباحله با مسیحیان نجران رفت کسانی که همراه او بودند علی ابن عبی طالب و فاطمه زهران و حسن حسین بودند که فرمود ها اولا احل بیتی و لذا وقتی که فاطمه از احل بیت باشد این آیه انما یریدو اللہ لیضهب عنکم مررس احل البیت و یطحرکم تطهیرا شامل حال میں شد تیسری فضیلت شہزادی کونین کی وہ یہ ہے کہ فاطمه احل بیت علیہ وسلم نصر بلکہ فاطمه مرکز تعارف احل بیت واقعی حدیثی قصہ اور یہ واقعہ کوئی عام واقع نہیں بلکہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھنے والا واقعہ کہ جب پرانش نور ایک چادر کے نیچے جمع ہوئی اور فاطمہ کو مرکز تعارف پڑھا آئے مبائلہ اگر آپ غور کریں واقعہ مبائلہ پر غور کریں تو اس واقعہ مبائلہ میں بھی یہی انوارت ہے جو دنیا کو نور امارے فتح تار کر رہے تھے علی ہیں فاطمہ ہیں حسن اور حسین یہ آیات اس بات پر شاہد ہیں یہ واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں اور جب اہل بیت میں سے ہیں تو آئے تطہیر فاطمہ کی عزیزان پیامبر اسلام احترام ویجے که برای فاطمہ داشت فوق علاقے یک پدر به دختر بود بحث علاقے پدر به دختر نیست بلکہ بحث فزائل حدت زہرا سلام اللہ علیہا شما ببینید زہبی از علمای اہل سنت از قول ہمسر بحیام بر آیشی نغل می کند ہمسر پیامبر نغل می کند که وقتی که فاطمہ بر پیامبر وارد می شد پیامبر اسلام می استاد به احترام فاطمه و چند قدم جلو می گذاشت و فاطمه را می بوسید دست او را می گرفت و می بوسید و در جایگاه خودش او را می نشند این احترام ویژی بود که پیامبر برای فاطمه قائل بود هر وقت پیامبر سفر می رفت آخرین نفری رو که خدا حافظی می کرد فاطمه بود از سفر بر می گشت اولین نفری که به سراغش می رفت فاطمه بود عبوزا جنته که خیلون بر اسلام شهزادی کنن سپوها بمکترد بے پناہ محبت کرتے تھے لیکن یاد رکھئے گا یہ محبت صرف ایک باپ کی بیپی سے محبت کا نام نہیں تھا بلکہ پیامبر اپنی محبت سے دنیا کے سامنے فاطمه کے فضائل کو بیان کرنا چاہتا ہے چنانچہ ایک آلین ایل سنت ایک محبتی سے ایل سنت حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں یہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ جب فاطمہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی رسول اللہ اپنی جگہ سے آگے رکھتے تھے فاطمہ کا ہاتھ پکرتے تھے فاطمہ کے ہاتھ کو بوسا دیتے تھے اور رسول اللہ اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھا دیتے آپ اندازہ سکتے ہیں یہ کام رسول اسلام ایک باپ ہونے کی حیثیت سے انجامل دے رہے تھے ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے لیکن پیغمبر کا یہ عمل ایک باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا بلکہ رسول اللہ اپنے عمل سے فاطمہ کی فضائلتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے آپ جانتے روایات پایا کہ جب رسول اسلام کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں جو ملقات کرتے تھے وہ جناب فاطمہ ازہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ ازہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضریتی آتے تھے یہ اس بات کی تلیل ہے اس بات پر واضح سبوت ہے کہ پیغمبر کا یہ عمل باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ دنیا کے سامنے فاطمہ کی فضائل کو بیاند کرنا چاہتے تھے اما فاطمہ که دارای این فضائل بود این چه شخصیتی بود و چه نقشی در گسترش اسلام داشت چه نقشی در تقویت دین پیامبر داشت چه فداکاری در راہ دین پیامبر انجام داد این رو من در چند نقشت خدمت شما عرض می کنم آخر رسول اللہ ایتنی محبت جو کردیتے شہزادی ایدونن سے مسلسل مختلف مقامات بر فضائل قناب زایرام را کل انسان نسخ نظر آیا کردیتے آخر ازگی کیا بجا ہے پیغمبر ایتا محبت فاطمہ سے کیا محبت کردے فاطمہ که کردار کردے فاطمہ که شخصیت کردے تبدیل اسلام میں فاطمہ کاؤسا نشکتا دید فاطمہ کاؤسی جانساری اور فلاگاری دید آئی این تاریخ که تناظر میں ذرا بیس مسئل پر توجہ کردنے جا اولا فاطمہ شخصیتیست که ام الاعمه است یعنی یکی از خدمات بزرگ فاطمہ زهرام به اسلام پرورش دو امام معصوم در دامن خود بود این خدمت بسیار مهم میست اون چکه معصومین دارند از خانه کوچک فاطمہ است به تعبیر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیه میفرمود اون چکه ما داریم از خانه کوچک فاطمہ است اون فاطمه بود که دو فرزند معصوم و امام و پیشوا و آقا که سیده شباب احل جنه را در دامن خود تربیت کرد و بقیه امامان نه امام دیگر از طریق امام حسین علیه السلام اینها متولد شدند و از اون طریق به امامت رسیدند لذا مهمترین شأن فاطمه این است که امم الاعمه است و همه خوبی های امامان ما به بیت و خانه کوچک فاطمه برمی گردد شہزادیہ کونین کی شخصیت کے لیے کتنا کا حضائی تو کافی ہے کہ فاطمہ اماموں کی ماں ہے فاطمہ امم الاعماء ہے اسلام کی اس سے بڑی اور چا خدمت ہو سکتی ہے کہ فاطمہ نے اپنے آموش تربیت میں حسن اور حسین جیسے امام بالکر فاطمہ کے چھوٹے سکھر سے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی گئی امام قمینی نے ایک صورت جملہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فاطمہ کے چھوٹے سکھر سے ہمیں حاصل ہوا اماموں کی بین تربیت مبدلین اسلام کی تربیت اسلام کے حادیوں اور رہبروں کی تربیت یہ فاطمہ کا کام ہے فاطمہ امم الاعماء ہے حسن اور حسین جیسے اماموں کی تربیت کی اور اس کے بعد امام حسین کے نسل سے مسلسل آئیمہ سلسل آئین کیا تمام آئیمہ گویا پروردہ آغوش فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس سے برکر اور کیا وضیلت ہو سکتی ہے کہ فاطمہ نے ایسے گوہر نایاب امت اسلام کے حوالے کر دیئے جنہوں نے اسلام کی کشتی کو ہر خطرے سے بچا کرنے دوست اگر چنانچ امام حسین علیہ السلام در حقیقت مصباح الحدہ حسین کے سلسلے میں یہ حدیث سنتے کہ حسین نے اس پابل بدا نہیں ہے حدایت کا چلاح ہے حسین کشتی نجات ہے اگر تیمانو نے یہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اگر حسین کی قربانی سے اسلام بچا اگر عشق حسین کے نتیجے میں شریعت محبوظ رہی دوی سب کچ فاتمہ کس عوش طریق در حقیقت جس نے حسین جیسا امام پالد بودن عزیزان حضرت فاتمہ در چی شرائطی در دامن خودش این دو امام را بزرگ کرد در یک شرائط سخت دوران سخت مسلمانان بود دوران قربت مسلمانان بود دوران فقر مسلمانان بود که سلمان می گوید من به منزل فاتمه رفتم و در اونجا گفتم اگر قضایی هست من ببرم برای پیامبر فاتمه سوگند یاد کرد که سی روزه است در منزل ما قضایی وجود ندارد و بچه ها گرست نمی خوابند در این شرائط سخت فقر و و نداری و زهد و تقویم این دو امام را تربیت کرد عزیزو فاطمه نے حسن و حسین جیسے اماموں کی تربیت کی جنہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کو کش ہوئے لیکن آپ جانا بہت پر دیکھیں کہ فاطمه نے کن حالات میں ایسے اماموں کی تربیت کی وہ کون سا دور تھا وہ کون سا حالات روایت نے کہتی ہے کہ غربت افلاس فاطقشی بھوم کا عالم اس عالم میں ان حالات میں فاطمہ نے دو اور ان آیات دنیا کے سامنے پر شکیئے سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک دن شہزادی کی گھر پر آیا میں نے کہا شہزادی کیا کچھ کھانے کے لئے کچھ ہے میں پیغمبر کو کھانا لے کر جانا چاہتا ہوں شہزادی عوضی سلمان خدا که بس هم تین تین گو گئے ہیں میرے بچوں نے کچھ نہیں داری میرے بچوں کوکنے میرے بچوں کوکنے میرے بچوں کوکنے میرے بچوں کوکنے عزیز و دوستو این سخت حالات میں این شدید حالات میں فاطمہ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی که یه بچوں کو سپاول گدا دارن پاید یه بچوں کوکنے امان امت پاکنے و دومین ویجگی فاطمہ و خدمت او در زمان پیامبر بود شما میدانید فاطمه پند ساله بود که مادر خود را از دست داد اما بعد از رحلت مادرش خدیجه در اونجا برای پیامبر اسلام این دختر کوچک مثل مادری بود او را ام و ابی ها میگویند یعنی پیامبر عظیم و شعل اسلام در سختی ها در دشواری ها اون کسی که مرحم دل او بود اون کسی که آرامش بخش بود اون کسی که در کنار پیامبر بود فاطمه بود شیدادی اونیند کی دوسری خصوصیات شیدادی نے صرف حسن و حسین کو نہیں پانا بلکہ اگر آپ پولا سا پہلے کا دمانہ دیکھیں تو شیدادی اونیند نے پیغمبر اسلام مدرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ جب جناب حدیجہ کی وفات ہوئی تو شیدادی کی عمر پانچ سال پانچ سال کی عمر میں جس چھوٹی سی بچی نے اپنے باپ کی حق میں مادری کی چنانچہ پیغمبر نے خود اعلان کیا فاطمہ تو امو ابیہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے وہ زمانہ جب پیغمبر اکیلے پیتا رہا تھے کوئی ساتینہ والا نہیں تھا اس وقت فاطمہ اپنے باپ کیلئے مونس پنخار اور شریک کار کی حصیت سے باپ کے ساتھ لگتی باپ پر لگنے والے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے دوڑی تھی اپنے باپ کی شریک رسالت کراتے دیں اس طرح سے خدمت انجام دی اپنے باپ کی پیغمبر اسلام دی اس طرح سے خدمت انجام دی کہ خود پیغمبر کریں فاطمہ اپنے باپ کی یہ انتہائی اہم فضیلت ہے اگر علیہ السلام آئے دور کرے جناب فاطمہ سلام آئے جائے سبومین خصوصیت فاطمہ این بود که بهترین یار و حمدم برای امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام و السلام بود بیش از هفتا جنگ را در دوران پیامبر امیر المؤمنین شرکت می کرد از جنگ بر می گشت اون کسی که به استقبال امیر المؤمنین می رفت فاطمہ بود اون کسی که زخمهای بدن امیر المؤمنین را مرحم می گذاشت فاطمہ بود و اون کسی که لباس امیر المؤمنین را می شست فاطمہ بود و اون کسی که علی را برای نبرد دیگر و جهاد دیگر آماده می کرد و روحیه می داد و انگیز می داد فاطمہ بود فاطمہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ صرف حسنہ حسین کی مانگی فاطمہ صرف حسنہ حسین کی مانگی فاطمہ صرف حسنہ حسنہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ مولای کعنات حضرت علی بن نبی طالیب علیہ السلام کی بھی آر و مددگال میں تاریخ آپ کی پیش نظر ہے آپ جانتے ہیں کہ مولای علی نے قیمبر کے زمانے میں سب تر سے زیادہ جنگی تھی جب علی می داد ننگ سے واپس آتی تھی تو سب سے پہلے استقاع کرنے کے لئے فاطمہ دروازے پر کھڑی ہوئی مزر آتی تھا علی کے زبوں کو برم گھتی تھی علی کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور صرف یہی نہیں علی ایک جنگ تمام نہیں ہوتی تھی کہ فاطمہ علی کو دوسری جنگ کے لئے آمادہ کیا ہر مرحلے پر فاطمہ علی کی مونس و غمتار جاور و حمدہ مزر عزیزان در دوران مدینه در انده سال دوران سخت و قربت اسلام بود دوران جنگ و جهاد بود دوران فداکاری بود دوران مشقت بود دوران ایسارگری بود اما فاطمہ در کنار علی باعث دلگرمی او بود امیر المؤمنین علی علیہ السلام می فرماید من قم عالم روی دلم می نشست اما وقتی که به خانه می آمدم و چشمم به فاطمه می افتاد دلم آرام می شد بقلبم استوار می گاشت مقین کی زندگی کو دیکھیں وہ حالات جب جنگ و جهاد غربت و حلاس درکتاری اور مشقتت و زیمتوں کا زمانہ تھا علی جب گردش حلاس سے پریشان ہو کر محسول ہو گئی تغمدین خود مولا فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں زمانے کے حادوں سے سطار ہوا دھر بیاتا تھا محسول اور معمول ہوا کرتا تھا میرے دل میں حسن کا عالم تھا اور جب اگر در پر میں آتا تھا میرے نگاه فاطمه کے چهرے پر پردی تھی تو میرا ساراگم تل جایا جب میں فاطمه کو دیکھتا تھا تو مجھے سکون حاصل ہوتا تھا جب میرے نگاه فاطمه کے چهرے پر پردی تھی تو می گردش ایان کی شکایتوں کو گول دیتی بکی پول میتاگتا تھا وقتی که پیامبر اسلام از امیر المؤمنین می پرسد کیف وجدت احلک علی جان حمسرت را چگونه یافتی امیر المؤمنین چه جواب می دهد به چی خصوصیت فاطمه اشاره می کند می فرماید نعم العان على طاعت الله این فاطمه بهترین یار من در راو اطاعت خدا است فاطمه کی زندگی بوده فاطمه همانا لیے مشغل راو ہے فاطمه همانا لیے سرمشق حیات ہے آپ اندالا لکھ 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 پیامبر اسلام در مولاکانات سے سوال کرتے ہیں علی تم نے فاطمه کو کیسا پایا کئی پر جد تعلق تم نے فاطمه کو کیسا پایا ایک شریک حیات مونے کی رس گست تم نے فاطمه کو کیسا پایا تو علی نے جواب دیتا یا رسول اللہ نیمالحون علا فاقت اللہ یا رسول اللہ من فاطمه کو بیبادت خدا کیلیه بهترین مددگار یا فاطمه هم سب کلیه نمونه حیات هم سب کلیه مشغلیه امیر المومینین در روزهای پایانی عمر فاطمه می فرمود که در تمام عمر زندگی میم با فاطمه هیچگاه از من چیزی درخواست نکرد که احتمال بدهد من نتوانم او را براورده کنم میع و بی بی کی زندگی کو آپ دیکھیں ہم اپنے حالات کے تذریع کریں اور فاطمه کی زندگی مولا فرماتے ہیں کہ فاطمه کی زندگی کے آخری ہے علی کہتے ہیں کہ فاطمه تو کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں فاطمه نے کبھی مجھ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کیا و امیر المؤمنین فرمود در تمام عمر زندگی هیچگاه سخن ناروایی من از فاطمه نشنیدم و هیچگاه فاطمه باعث قم و اندوهی برای من نشد بلکه همیشه قم و اندوه را از دل من دور می کرد مولا فرماتے علی سبیت عطبان مولا کہتے ہیں که من پوری زندگی میں فاطمه سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں سنا جو مجھے ناراست کبھی فاطمه نبس ایسی خواہش نہیں کی جس کوئی فائد تدمیر تک نہ پہنچا سکتا کبھی فاطمه کی طرف سے کوئی مجھے آزار نہیں پہنچا کوئی تکلیف نہیں پہنچا کبھی فاطمه کی طرف سے کوئی مجھے کوئی غم نہ ملا ہاں میں جب بھی فاطمه کے پاس آتا تھا تو میں غمیں دنیا کو بلا دیتا ہم نے سارے غم فاطمہ کیلے زیارت فاطمہ کچھلے کو دیکھ میرے غموں کو بلا دیتا چہارمین خصوصیت فاطمه این بود که شاگردانی تربیت کرد و حوزه درسی داشت و افرادی را پرورش داد که الگو هستند در میان زنان مدینه درس می گفت امثال فزه و ام ایمن و اسماع و دیگران را فاطمه در حقیقت درس می داد و انها را تربیت می کرد شہزادی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شہزادی میں صرف چکی نہیں چلائی ہے شہزادی اس لئے گھرکے کام نہیں کیے بلکہ تربیجے تربیج اور تبلیجے دین اسلام کیلئے بے پناہ جاکے شانیوں سے کام دیا چنانچہ شہزادی نے ایسی شاگردوں کی تربیت کی ہے ایسی خواتین کی تربیت کی ہے کہ وہ خود خواتین ہم سب کے لیے نمولے ہدایت ہیں شہزادی درس تخصیر بدید تربیج کردید چنانچہ فضا امه من و رسمه بنت امه از جزی خواتین شہزادی کانے که درس درم تربیج حاصل درک علم اسلام کسان شد و شما ببینید حضرت زینب سلام اللہ علیہا در دامن فاطمه تربیج شد ام کلسوم در دامن فاطمه تربیج شد و اون خطبه فاطمه را وقتی که بعد از پیامبر در مسجد پیامبر ایراد فرمود ببینید زینب کبرا در اون موقع شش سال پند سال بیشتر نداشت اما خطبه زهرارا اون روایت می کند و اینها در دامن فاطمه درس گرفتند سر یہ نہیں فاطمہ نے زینب جیسی خاطم کی تربیت کی فاطمہ نے انہیں کلسوم جیسی خواکین کی تربیت کی زینب اون موقع سوم آغوش فاطمہ کی تربیتی آتا ہے زینب چھ سال کا سن ہے چھ سال کی عمر ہے شہدادی مسجد میں خطبہ اشارت رما کی ہیں لیکن اس خطبے کو روایت کرنے والی یہ چھ سالہ معصوم زینب ہے چھ سال کا سن کیا سن ہوتا ہے اس سلم ہے یہ پاکمہ کی تربیت کی اصل ہے زینب محدثات و آخرین نکشتهی که در بارے خدمات فاطمہ زہرامی شود گفت این از که فاطمہ سرامد مدافعین از حریم ولایت بود و بعد از پیامبر اسلام از امیر المؤمنین دفاع می کرد و شبها امیر المؤمنین فاطمہ را بر مرکب سوار می کرد به در خانه محاجر و انسار می برد و به اونها یاداوری می کرد که آیا شما در قدیر نبودید آیا شما در سحنه اپنے سب سے آگے نظر آتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں منایتور امامت کی مطابقیں ہیں فاطمہ وہ زمانہ جب دنیا نے علی کو تلہا چھوڑ دیا دنیا نے علی کو تلہا کر دیا اکیلا کر دیا ان حالات میں روایت کہتی ہے کہ علی فاطمہ کو لے کر رکھتے ہیں محاجر و انسار کی پھر پر جاتے ہیں فاطمہ ریکھ سے کہتی ہے کہ تم قبیر کو بھول گئے کہ تم ذلشیر کو بھول گئے کہ رسول کی ان باتوں کو بھول گئے کہ جن باتوں میں رسول نے علی سے محبت کو بانچی کو افراز کر دیا یہ فاطمہ جاگر راپ پر سمنا کے لئے کیا کرنے یہ قلائق کا تفاہ کریں یہ امامت در حقیقت امروز که روز شهادت فاطمہ است ما باید برای مظلومیت علی ابن عبی طالب عشق بریزیم مهمترین قم فاطمه چه بود مهمترین درد فاطمه چه بود مهمترین بیماری فاطمه چه بود چرا باید یگان دختر پیامبر یگان یادگار پیامبر باید در سن 18 سالگی از دنیا برود چرا؟ چرا باید بعد از پیامبر 75 روز یا 95 روز بیشتر زندگی نکند چرا؟ چرا مردم مدینه در خانه امیر المؤمنین آمدند که یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کند یا روز گریه کند چرا؟ چرا وقتی که امروز ما به مدینه می رویم هیچ اثری از قبر فاطمه نیست ایج بارگاهی برای فاطمه نیست چرا؟ عزیز و دوستو آج شہدادی کی شہدادت کے باری لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم کو علی کی مسلمیت پر رسول آمدند آخر فاطمه کو کونسی تکلیف تھی کہ فاطمه مسیح پر نہیں تھی سبت علیہ مسائل ملواند رسول جی تلوتی بیٹی اٹھارہ سات کے سن میں اصالے کر چلنے پر آخر کیوں یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنا ہے رسول دیلوں کی بیٹی اٹھارہ سات کے سن میں دنیا سیچھے دیوی اے ممال کے بعد پچھتر کن یا نم پہ جن سے فاطمہ دنیا دریں آخر کیوں مدینه کے لئے ابھی کے پاس آرائے یا ابھی فاطمہ سے خیل یا دل میں رویان کرن یا اللہ میں رویان کرن آخر کیوں یہ رسول بھی ریکی ہے یہ کیا کوش رسول ہے آخر مدینے کے لئے کیوں آری سے کہے فاطمہ سے کہے یہ نات میں ہوئی یا دن میں روئی آخری لوگ آپ غور کریں کہ سوالات میں یہ مسلسل ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں آخر کیوں یہ سوال آخر آج بھی آپ مدینے جائیں جہاں اپنے بیدم پر روزہی رسول ہے وہی تھوڑی دور کے فاصلے پر بطیر ہے کو جوڑا روحہ کبرستان دی ہے جناب آی احسن احمد شما ہر سال برای جدتون زہرا این محفل رو برپا میکنید و ہزاران نفر به عشق زہرا در این جا جمع میشوند اما من عرض بکنم جدتون زہرا کسی نبود که بدن او را تشیی کند به امیر المؤمنین فرمودیا علی قسلنی بللل کفننی بللل دفننی بللل فرمود مرا شب مظلومان دفن کنید کسی در تشیی جنازه فاطم شرکت نگرد این از مظلومیت فاطمه فاطم شرکت نگرد این ار این لوگ فاطمی کان VERY بہتنی مادینی پلی ایسا مرا شکار فاطمہ بھل تغم stanie فاطمہ بھل تغم دے سک соглас فاطمہ بھل تغم دے سکے فاتما کو قبول نہ سکے فاتما علی سے مادی سے بسی کے پر نہیں ہے کہ اب اب حسن میں محسن دینا مجھے محسن میں قبول دینا مجھے محسن میں قبول دینا شاید فاتما نہیں چاپ دی تھی کہ دارت مجھے جنرمے میں شانے ہو سکے فاتما ادنی ستائی ہوئی تھی کہ تلوش دس نبی ویدنے غمدر کے پوئی تھی کہ فاتما کوئی قسمنا تھا کہ نشلو فاتما کے دلو امیر المومنین امیر المومنین بالای ممبر بود به یک مرتبه دیدن حسن و حسن سراسیم دویدن به سمت ممبر گفتن یا علی بیا پدر جان بیا که میترسی مادر من را دیگر زنده نبینی امیر المومنین باش تاب آمد به سمت خانه دید فاتمه به سمت قبل دراز کشیده است پارچ بر روی فاتمه من در پایان عمر هستم دقایقی دیگر از دار دنیا میروم امیر المومنین اشک میریخ فاتمه اشکهای علی را بر تنش میمالید فرمود از پدرم شنیدم که اگر کسی اشک چشم مظلومی را بر بدن بمالد اون بدن بر آتشی قیامت نمیسوزد علی جان به خدا من از تو مظلوم تر کسی سراغ ندارم حضر شهادت کہے شهدادیه کوئے ککرس آلی کو دے نواند و согласہ آپ جانتے ہیں کہ علی مسجد نوان منبر پر ترجشیت پرلائیں چھوٹے چھوٹے بچے حسن اعوسیت حب راب روزه بابا مادر اگرادی ان کو دازر م:「 غرر رکasu candy علی میتو شیرف ناست شریف لارتنے ہوں فاطمہ کس رہنے بیٹھ جاتے ہیں آواز دیتے ہیں اے فاطمہ میں علی ہوں یہاں کو رتینی رسول اے دختر رسول میں علی ہوں فاطمہ آنکھ نہیں گوتی ہے ایک مطمہ ملی آواز دیتے ہیں فاطمہ میں اکیلا ہوں میں دنہا ہوں میں تمہارا ہی ہو فاطمہ میں ایک مطمہ آنکھیں کھوڑی علی کے چلتے کو دیکھا علی نے فاطمہ کو دیکھا علی کی آنکھوں اس کا سو جو آنکھ ہے فاطمہ نے علی کی آنکھوں سے علی کے چلتے سے آسوار کو دوچھنا شروع کیا اور آواز دیتے ہیں یعنی اپنے بابوں سے سنا ہے اے مظلوم کے آسوار کو دوچھنا بہت پری باگت یعنی خوکا کے بسن میرے آپ سے باہت دیتے ہیں موسیقی 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 خیلی دشکر میکنم از جناب آی حسن احمد و همه کسانی که در برگزاری این محفل نقش داشتن و از حضور علمای آلی قط من بسخایی میکنم بلاخست جناب آی مولانا و میر ایلیاسی که اسخایی میکنم بس همه بس سلام علیکم و رحمت اللہ بلاخست سلام کبھی شکر گزارم اور امام مذرات سے مذرات چاہتا ہوں کنے ناکم بس سلام علیکم و رحمت اللہ بس ہمارے آدیو بلاخست بلاخست